بسم اللہ الرحمن الرحیم تین حدیث ذکر کی ہیں جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ عورت امامت کر سکتی ہے یا نہیں تو آج کے سبق میں ہم ان حدیث کے ترجمہ تشریح اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کی تفصیل بھی پڑھیں گے کہ عورت امامت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی باب امامت النساء یہ عورت کی امامت کے بارے میں ہے یہ باب اس کی پہلی حدیث عن ام ورقت الانساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکانا یقول انتلق بنا الہ الشہید فنزورها وعمر ان یؤذن و یقام و تأم اہل دارها فی الفرائز ربہ الحاکم و اسنادہ حسن و اخرجہ ابو داود ولم یذکر فی الفرائز ام ورقال انساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سمر بھی ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انتلقو بنا الہ الشہیدہ ہمارے ساتھ شہیدہ کے پاس چلو فنزورها تاکہ ہم اس کی ملاقات کریں اس کی زیارت کر سکیں وعمر ان یؤذن و یقام و تأم اہل دارها فی الفرائز اور آپ نے ان کے لئے اذان اور اقامت کی اجازت اتا فرمائی تھی و تأم اہل دارها فی الفرائز اور یہ اپنے اہل خانہ کو فرائز میں امامت کرا دی تھی رواح الحاکم اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور اس کی سرن حسن درجہ کی ہے و اخرجہ ہو ابو داود ابو داود نے بھی اس کی تخریج کی ہے انہوں نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے و لم یذکر فی الفرائز لیکن اس میں فرائز کا لفظ ذکر نہیں کیا اب یہاں پر جیسے اس حدیث کے اندر ہے کہ حضرت جو ہے وہ شہیدہ جو ہے جس کے بارے میں شہیدہ کے الفاظ آئیں جس صحابیہ کے بارے میں کہ وہ امامت کرواتی تھی فرائز کے اندر تو عورت کی امامت جو ہے عورت کی امامت کے بارے میں دو قول ہیں یعنی عورتوں کی آپس میں جماعت کروانا یا آپس میں جو ہے چند عورتیں کٹھی ہوں اور ایک عورت محمد کروائے اور باقی جو ہے اس کے پیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو عورتوں کی جو جماعت ہے اس کے بارے میں دو اقوال ہیں پہلا قول یہ کہ عورتوں کی جماعت مگروع تحریمی ہے اور دوسرا قول یہ کہ مگروع تنزیحی ہے لیکن قول فیصل یعنی خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کا تنہا نماز پڑھنا ہی افضل ہے جماعت کے ساتھ امامت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل نہیں ہے خلاف اولہ ہے اگر کوئی عورتیں جماعت کرواتی ہیں تو یہ خلاف اولہ ہے اگر جماعت کرائیں بھی تو جو ان میں امام بنے وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہو یعنی جو عورت امام بنے گی وہ آگے کھڑی نہیں ہوگی جیسے مردوں کی جماعت ہوتی کہ امام آگے ہوتا ہے اور باقی مقتدی پیچھے ہوتے ہیں بلکہ وہ عورت جو امامت کروار رہی ہے وہ عورتوں کے درمیان میں ہی کھڑی ہوگی پہلی سطھ میں ہی مقتدیوں کے درمیان میں ہی کھڑی ہوگی ویسے تو عورت کی جماعت اور عورت کا مسجد میں جا کے نماز پڑھنا اس کے بارے میں تو دیگر حدیث میں بھی پہلے کے اس پاک میں بھی گزرا ہے کہ عورت کی نماز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گر کے کسی کونے میں اندھیرے والے کونے میں جہاں بہت زیادہ پردے کا تمام ہو وہاں پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے اسی لئے علماء خاص طور پر ہمارے ہندوستان پاکستان کے علماء عورتوں کو مسجد میں جانا کی اجازت نہیں دیتے فتنے کے خوف کی وجہ سے تو عورتیں وہ تنہا نماز پڑھیں جماعت ان کے اوپر نہیں ہے اور نہ ہی وہ مسجد چاہیں گی بلکہ اپنے گھروں گھروں میں اپنے کمروں میں جہاں پردے کا زیادہ سے زیادہ تمام ہو وہاں نماز پڑھیں تو بہتر صورت تو یہی ہے لیکن اگر پھر بھی کچھ عورتیں اگر گھر میں جماعت کروانا چاہ رہی ہیں تو وہ جو امام ہے ان کی جو جماعت کروائے گی وہ درمیان میں کھڑی ہوگی آگے کھڑی نہیں ہوگی اس میں آپ نے فرما انتلقو بنا الیششہیدہ میرے ساتھ شہیدہ کے پاس چلو بنت نوفل رضی اللہ تعالیٰ آنہا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کا ارادہ فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے یعنی امہ ورقہ بنت نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ بدر میں شرکت کی اجازت مانگی کہ شاید اللہ تعالیٰ شہادت نصیب فرما دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا گر میں ٹھہری رہو اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت نصیب کریں گے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہیدہ کہہ دیا تو اس وقت سے ان کا نام شہیدہ پڑ گیا یہ قرآن کی حافظہ تھی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گر میں معزن رکھنے کی اجازت مانگی جو ازان کہے اس ازان کو سن کر اس کے قبیلے کی عورتیں جمع ہو جائیں تو انہیں جماعت کی محمد کا راتیہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت عطا فرمائی تھی اس باب کی اگلی روایت امان ربطہ حنفیہ سے روایت ہے وہ فرماتی کہ محمد عشر رضی اللہ تعالی نے ہمیں نماز پڑھائی وقامت بین حنفی صلی اللہ مکتوبہ اور فرض نماز میں ہمارے درمیان کھڑی ہوئیں یہ حدیث عبدالرزاق نے روایت کی ہے اور اس کی سند صحیح ہے دیکھیں یہاں پر بھی کہ عزر تاشا نے محمد کروائی ہے لیکن محمد آگے کھڑے ہو کر نہیں بیچ میں درمیان میں کھڑے ہو کر کے محمد کروائی ہے تو عورتیں اگر جماعت کروائیں گی تو امام درمیان میں کھڑی ہوگی آگے کھڑی نہیں ہوگی اس باب کے آخری روایت ہے حجیرہ بنت حسین سے مربی ہے وہ فرماتی ہیں کہ عزر رضی اللہ تعالی آنے اثر کی نماز میں ہمیں امامت کروائی فقامت بیننا تو ہمارے درمیان کھڑی ہوئیں اس کو عبدال رضاق نے روایت کی اور اس کی سند بھی صحیح درجے کی ہے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا باب امامت نصح کی تین احادیث کا ترجمہ تشریح اور ساتھ ساتھ اس مسئلے کی تفصیل پڑی ہے کہ عورت امامت کروا سکتی ہے یا عورتوں کی جماعت جائز ہے یا نہیں تو اس بارے میں مشہور دو قول ہیں پہلا قول مکروع تحریمی کا ہے اور دوسرا قول مکروع تنظیح ہے قول فیصل یہ ہے کہ عورتوں کا تنہا نماز پڑھ نہ ہی خلاص کلام یہ کہ بہتر ہے عورت گر میں وہاں نماز پڑھے جہاں پردے کا زیادہ سے زیادہ ہے تمام اور اکیلی نماز پڑھے جماعت نہ ہو پھر بھی اگر جماعت کروانا چاہے عورتیں آپس میں جماعت کروانا چاہے تو وہ جو امام ہوگی وہ آگے کھڑی نہیں ہوگی بلکہ سف کے درمیان مختدیوں کے درمیان ہی کھڑی ہوگی آخر میں آپ سے دو سوال ہیں پہلا سوال ہے کہ عورت کی امام مکروع تحریمی ہے یا مکروع تنظیحی ہے اس کا جواب آپ نے تو امام کہاں کھڑی ہوگی اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے یعنی ویسے تو عورتوں کی جماعت خلاف اولا ہے لیکن اگر پھر بھی کروانا چاہیں تو امام جو ہوگی وہ کہاں کھڑی ہوگی اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ